اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم اقلی طور پر مانتے ہیں میری باوند سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ علیاء کرام علماء کرام کے ساتھ گزری میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ دو دو گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات لیکن یہ انپڑھ بلکل ڈکسلیکسیا کا مریض تھا حروف کی پہچان نہیں تھی تو اس لیے میں یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کا کچھ پڑھا لیکن اللہ نے اس کو عقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے اور اپنی ماں سے کہتا ماں دعا کرنا میں مر جاؤں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں تیس سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع میں جانا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تنہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شوق اور مجھ سے پوچھتا بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی مجھ سے ملے گا میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے ضرور ملو تیری ترڑک تیری تمنہ رہتی تھی میں اللہ سنوی میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی احساسات جسے ہمارے درد ہمارے احساس میں میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چھلے رہتے ہیں اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی اور بس میں اور کیا تعریف کروں میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے یہ بہت بہت عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں اللہ کی تکدیر پیراسی اس نے اسی کا تھا اس نے لے لیا بھائیو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے